بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد فوری طور پر کچھ سنا کہ انڈین لابیس نے امریکہ کے اندر کام کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد ایف سولہ تیاروں کی فراہمی پاکستان کو کھٹائی میں پڑ گئی لیکن دفتر خارجہ کہتے ہیں اس کے ترجمان نفیس زکریہ صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ کھٹائی میں نہیں پڑا ابھی بھی امید باقی ہے سینیٹر مکین جلدی آنے والے ہیں سوال کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ایف سولہ تیاروں کے حوالے سے ہی صرف امریکہ کے معاملات کو نہیں دیکھنا چاہیے اس ح پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیر ریٹائیڈ فاروق حمید صاحب سینئر آنلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے فاروق صاحب ایف سولہ تیاروں کے مسئلے پر ابھی بھی امید باقی ہے کیا واقعی میں باقی ہے یا مسئلہ واقعی میں کھٹائی میں پڑ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں ہمارے جو محترم سیکرٹری انہوں نے تو چند دن پہلے ایک سیمزار میں بڑا کلیلی کہہ دیا تھا کہ یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا ایف سکشین کا اور بات بھی صحیح ہے کیونکہ ان کے جو ان کی بجٹ الوکیشن تھی جو ان کے اپنا بل پاس ہونے تھے فنانس بل بوتر صاحب معاملہ کلیر ہو گیا اب تو یو ایس گورنمنٹ جو ہے ان کی جو ایڈویسٹیشن ہے وہ تو الیکشن موڈ میں جاری اگلے مہینے سے نمبر چھیک ان کے الیکشن اور ماں پر پریزیڈنچل الیکشن اب تو میرا نہیں خواہ لیکن کوئی بڑا اتنا کوئی پولیسی ڈیسیئن ہوگا اور کوئی یو ٹرن ہوگا ہے ایف سکشین کے بارے میں پرادم کیا تھا پہلے فیصلہ ہی ہوا تھا کہ تقریباً سات سو ملین ڈالر جو ان کی پرائیس و آٹھ جہازوں کی ان میں چار سو تیس ملین ڈالر جو ہے وہ امریکنز دیں گے اور باقی جو دو سو ستر ملین ڈالر جو بج جاتا ہے باقی پیسہ وہ جو پاکستان دے گا لیکن بعد میں جب وہاں پہ کھپ پڑ گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ جو طریقہ چل رہا تھا کہ پاکستان کو ہم نے عام ٹرسکنگ کرنی پنش کرنا ہے یہ تمام معاملات جو ہو رہے ہیں اپنا سی پیک اور یہ تو انہوں نے کہا جی ان کو یہ سارا پیسہ آپ دیں گے ہم نے کہا جی ہمارے پر پیسہ نہیں ہے تھانکی ویری مچ ہم پر نہیں خریدتے ہیں اور پھر یہ کہا گیا کہ ہم جارڈن سے یوزڈ ایف سکشین جو ہیں وہ ان کی ڈیل جارڈن کے ساتھ کریں گے ترکی کے ساتھ ہمارے ایک الہتہ پروگرام چل رہا ہے ہمار میرا خیال ہے اس وقت ایف سکشین جسٹا سمال ایشو جو سنیٹ جارڈ مکین جو ایک بہت انفرز رکھتے ہیں امریکن پولیٹکس میں جو چیرمن ہے جو سنیٹ آرمد سرکس کمیٹی اور بڑی امپورٹن کی اپورٹمنٹ ہے وہ جو آرہے ہیں اگلے چند دنوں میں پاکستان آنے والے ہیں میرا خیال ہے انٹائی جو رینج آف امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ان پر ریویو ہونا ہے لیکن پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں فارل آفیس نے بھی کئی دفعہ کہا ستاجی سے آپ نے کہا سب نے کہا کہ بہت شدید سٹینڈ ہیں امریکہ اور پاکستان کے درمیان میں ذہری بات ہے ایف سکشین کا ایک ایشو ہے افغانستان کے پیس پروسس ہے ڈرون سٹرائکس ہیں جو انہوں نے کیا اپنا بلوچستان میں جس سے افغان پیس پروسس کو انہوں نے امریکن نے دیریل کر دیا پھر جو وہ بار بار جو منطرہ ہے نیوکلر اپنا پروگرام جو اس کو کم کریں نیوکلر آرسنل کو اپنے نیوکلر ریپنز ہیں ان کی جو سٹاک پائ پہلے اس کو کم کریں تو شدید تو نہ ہوتا ہے پھر ڈاکٹر شکیل افریدی کی باتیں ہو رہی ہیں تو میرا خواہل ہے کہ یہ سنیٹر جور مکین آرہے ہیں کوئی تھوڑا ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے ان تعلقات میں جو امریکہ اور پاکستان میں تاکہ کہیں نقیق جو ہے پوزیٹیو بار بار سکت تھا ہمارا سٹینڈ بھی بڑا سکت تھا ہمارا سٹینڈ بھی بڑا سکت تھا ہمارا سٹینڈ بھی بڑا سکت تھا کچھ ہمیں بھی کہا گیا تھا کہ ڈپلوماتکلی چلنا چاہیے صرف ایک طرف نہیں تو کیا پاکستان بھی کچھ لیندین کی بات کرے گا امریکہ بھی کچھ لیندین کی بات کرے گا کیا ہونے جا رہے ہیں بات یہ جو صفاتی امور ہوتے ہیں اس کے اندر یہ آپشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتے کبھی چپٹر کلوز نہیں ہوتے کبھی دروازے بند نہیں ہوتے ایک امید کی کرن رہتی ہے بات چیت ہوتی رہتی ہے مذاکرات کا دروازہ اب بھی کھولا ہے واشنگٹن سے بہت اچھے کچھ انبیکیشنز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں جب تک جان مکین نے جیسے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر دائش کے آنے کے بعد پاکستان کی اس خطے میں اور اہمیت بڑی ہے کہ دیشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں پاکستان کا ایک امپورٹنٹ رول ہے اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیں دیکھئے جان مکین نے آنے سے پہلے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس نے کہا کہ افغانستان کے اندر نہ اشرف غنی ناکام ہوئے ہیں نہ وہاں پہ پاکستان ناکام ہوا ہے وہاں پہ اوباما کی پولیسیاں ناکام ہو گئی ہیں انہوں نے کہا کہ امریکی فورن پولیسی کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات اہم ہیں اور ان کو جتنا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ برے ہیں اتنے خراب نہیں ہوئے پہچیدہ ضرور ہیں مشکل ضرور ہیں لیکن ان میں بہتری کا امکان بھی ہے اور یہ ماضی کے نسبت آج کافی بہتر ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جب جان مکین یہ کہتا ہے کہ نیوکلیر سپلائر گروپ کی پاکستان کی رکنیت کی مخالفت بھارت کو نہیں کرنی چاہیے تو یہ ایک پوزٹیو سٹیٹمنٹ ہے یہ جان مکین وہی آدمی ہے جس نے لاہور آکے خرشید کسوری صاحب سے پوچھا تھا ممبئی اٹیک کے بعد کہ کیا مرید کے کے اوپر اگر ایک اٹیک کروا دیا جائے تو اس سے کوئی پاک بھارت تعلقات پر کیا امپیکٹ آئے گ یہ صاحب اب پاکستان آ رہے ہیں جیسا کہ فاروق صاحب نے کہا کہ امریکی آم سرکسز کمیٹی کے یہ سرپراہ ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس میں بہت سی باتوں کو ریویو ہونا ہے لیکن میں تو فاروق صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا جمہوری حکومت کے مستقبل کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ اس ویزور میں ہونا ہے آپ نے بڑی اچھی بات کیا بلکل there is every possibility کہ جان مکین صاحب جو آئیں گے یہ دیکھیں یہ جو پاکستان میں جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے جس میں سویل ملٹری کا ہمیں نظر آ رہا ہے بہت بڑا ایک ٹرسٹ کا فقدان ہے وہ بڑی انسرٹنیٹی پاکستان کی سیاست میں سیکنہ جی نواز شیف صاحب دو مینے سے باہر بیٹے شکر کہ اب چند دنوں میں وہ بھی پاکستان آنے والے ہیں تو یہ چیزیں وہ تو ان کو بھی پتا ہے وہ بھی یہ چیزیں مونٹر کر رہے ہیں تو میرا خواہل ہے ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی بات ہو لیکن ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ انہوں نے امریکن نے کل سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان جو اپنے جو ان کا ڈیالوگ پروسٹر زکوورٹ ٹاکس ہے پیس ٹاکس ان کو بھی بحال کریں تاکہ ختم میں ٹنچن دوں لیکن یاد رکھیں یہ زرداری صاحب ہم نے کل بھی بات کی تھی زرداری صاحب نے کو بڑی ایک شکایات کی لسٹ پیش کی ہے زرداری صاحب وہ تو کور ہے زرداری صاحب کو کیا انٹرسٹ ہے کہ ایف سکسین آتے ہیں تو پیپل پارٹی کو ریلیف دینے کے لیے جو معاملہ چل رہا ہے میرا خواہل ہے اس پہ بھی جان مکین آکے سیول اور ملٹری لیڈرشپ دونوں سے بات کریں سیول اور ملٹری لیڈرشپ کی جہاں بات کریں وہاں فوری طور پر ہمارے ذہن میں یہ بھی بات آتی ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کبھی بھی ہمیشہ پورے صحیح یا پورے خراب نہیں رہے اپسن ڈاؤنز آتے رہے اسی طریقے کی ابھی بھی کچھ سیچویشن نظر آ رہی ہے لیکن کیا سینیٹر جان مکین کے آنے سے تمام چیزیں بہتر ہو پائیں گی یا نہیں لیکن بہتر چیزیں ہونے کی ضرورت ہے کراچی میں بھی اسپیشلی سے اندھوکومت کی بات کریں تو بہت ساری پولٹیکل بھرتیوں کے بارے میں باتیں سامنے آتی ہیں بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں باتیں سامنے آتی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے پولٹیکل انفلوئنس بہت ہے اب چیز جسٹس پاکستان نے کسی طرح کی حوالے سے از خود نوٹس لیے ایک مضمون لکھا گیا اس کے اندر پولٹیکل انفلوئنس کی بات کی گئی ایک ایس ایس پی کو برطرف کرنے کی بات بھی کی گئی اس کے بارے میں بھی بات سامنے آئی فاروق صاحب پولٹیکل انفلوئنس تو ہم میڈیا تو ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ پولٹیکل انفلوئنس ختم ہوگا سندھ میں تب چیزیں بہتر ہوں گی اب یہ چیز جو سامنے آئی ہے کیا یہ ایک انکاریجنگ بات ہے بلکل دیکھیں سپریم کورٹ کو very clear کہ مسئلہ کیا کراچی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہی ایک وجہ ہے جو کراچی میں بدنمنی ہے لیکن پولیس جو ہے جو پروٹیسائز ہوئی ہے پولیس میں جو پیپل پارٹی کے جیالے ہیں پولیس میں جو MQM کی جیالے ہیں sorry I'm using these words یہ ان کے اور میں سمجھتا ہوں اب یہ بات بھی clear ہوتی ہے سامنے آ رہی ہے کراچی آپریشن جو منطقی انجاب تک نہیں پہنچ رہا اس میں سندھ پولیس کا ایک بڑا important role ہے میں ساری سندھ پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان elements کی بات کر رہا ہوں جو کہ پیپل پارٹی کی جو top leadership ہے سندھ کے والے سے ان کے جو front man ہیں ان کے آگے یہ آپ ان کو agent کہیں یا جو بھی کہیں ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں پولیس والے اپنا دہشنگردی کو facilitate کرنا فلمرز کو patronize کرنا تو ان کا ایک بڑا ہاتھ ہے کہ سندھ میں کراچی میں حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تو لہٰذا دیکھیں نا یہ جب چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کا اغواہ ہوئے تھے تو سسپی ساؤت جو فاروق احمد صاحب ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا لیکن بہاتیات بات دیکھیں ایک ہفتے میں ان کو بحل کر دیا گیا ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وہ جو ان کے جو مافیا والے جو ٹاپ لوگ ہیں فرنٹ مین ذاری بات ہے زرداری صاحب کے فرنٹ مین ہوں گے پولیٹیکل گرمنٹ کے جو ٹاپ لوگ ہیں ان کے فرنٹ مین ہو گئے ان کے ذریعوں کو بحال کر دیا گیا اب سپریم کورٹ اس وری انوائنڈ یہ تو ایک طرح سے جوڈیشری کا ہر وقت مزاک ہو رہا ہے ساتھ ہے تنویس صاحب کہ جس نے جوڈیشری نے جس کو بولا کہ اس کو بحال نہیں کیا جائے گا یا برطرف کیا جائے گا یا سسپینڈ کیا جائے گا اس کو آپ باپس لا کے اس کی جگہ پر بٹھا دیں جوڈیشری نے کلیر انسٹرکشنز دی تھی کراچی بدامنی کیس میں کہ پولیس کو سیاسی اثرات سے پاک کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا بھی اتنا قصور نہیں ہے اصل ان کے پیچھے بیٹھے جو لوگ مورے حلاتے ہیں وہ سیاسی لوگ یا وہ پراپٹی ٹائکون جن کے کہنے کے اوپر یہ پولیس کے اندر اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے ان کو گریفت کرنی چاہیے ان سے پوچھا جانا چاہیے دیکھئے بات یہ ہے کہ پہلے پولیس کی کارکردگی سے یہ عام آدمی متاثر ہوتا تھا اب عدالت نے تشویش کا اظہار کیا ہے رینجرز کے لوگ پہلے کہتے رہے ہیں ہمیں تعاون نہیں مل رہا ہے یہ جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو کراچی میں بہتری کا عمل تھا کیا یہ سسٹینیبل ہوگا یا نہیں ہوگا میرا یہ خیال ہے کہ صرف پولیس کو نہیں پوچھا چاہیے اگلے ہفتے پاکستان کی سپریم کورڈ چار پانچ بہت اہم کیسز کو ٹیک اپ کرنے والی ہے اس میں ولی خان بابر کیس ہے ارشد پپو کیس ہے کراچی بدمنی کیس ہے اور یہ جو نیا ایک کیس آیا ہے سامنے اس کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں اب اس میں ڈی جی رینجرز کو بھی بلایا گیا ہے ہوم سیکٹری کو بھی بلایا گیا ہے چیف سیکٹری کو بلایا گیا ہے آئی جی سندھ کو بلایا گیا ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب جس بندے کو آپ نے او ایس ڈی بنایا تھا کہ اس نے فرائز سے غفلت کی ہے آپ نے چند دن بعد اس کو کس کے کہنے پر بحال کیا ہے جس کے کہنے پر بحال کیا ہے اس کو عدالت میں بلا کے پوچھا جائے گا ہے اور ساتھی رینجرز جیڈیشنی کے بیچ میں اسی طرح سے تناؤ رہا یا اسی طرح سے ڈیفرنس آف اپنین رہا تو کراچی آپریشن کا کیا بنے گا بہت زبردست بات کیا آپ نے میں سمت ہوں یہ ہیرنگ تو پچھلے چار سار سے چلوئی ہیں ہمارے موترم سپریم کورٹ بڑی محنت کر رہے ہیں وہ بہت سنسیر ہیں کبھی کراچی میں امن قائم ہو لیکن میں سمت ہوں وقت آگیا ہے اونرابل سپریم کورٹ کو اپنا ایک قومی رول جو ہے وہ پلے کرنا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ جب آئین میں دیموکرٹک پانٹیوز سے اگر آپ دیکھیں جو جمہوری پروسس ہے اس میں تو یہ سندھ کی گورنمنٹ جو ہے یہ جانے نہیں لگی ٹھیک ہے نا جی لہذا سپریم کورٹ کو کوئی حل نکالنا ہوگا جب تک یہ سندھ گورنمنٹ موجود ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ معاملہ سیونٹی ایٹی پروسنٹ جو ہم نے اچیف کیا ہے اس سے آگنی جائے گا سسٹینبل نہیں ہوگا پروسس جو تنویر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پولیس کی طاقت کا اندازہ ہوا ایک سیکنڈ کینڈی میں مجھے نہیں معلوم ہے کہ اب وہ کیا طریقہ کار ہوگا جس پہ میں سمت ہوں چیف جسٹس صاحب دیکھیں وہ بھی اس سال کے اینڈ میں مغالی پر ریٹائر ہو رہے ہیں جانے سے پہلے کم اتنی ہماری مدد کر جائیں کہ ہماری اس گمر سے چھکتا رہا ہو لیگل طریقے سے آئینی طریقے سے تاکہ ایک میسیو کلین اپ ہوسن میں کراچی میں جب تک وہ میسیو کلین اپ نہیں ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں اب جتنی مردی ہیرنگز کر لیں جتنی مردی ڈی جی ریڈک کو بڑھا لیں آئی جی پولیس کو بڑھا لیں کچھ نہیں ہونے لگا انگرام ٹھیک ہے کچھ نہیں ہونے لگا لیکن میسیو کلین اپ کی بات کریں تو پاکستان کے اندر میسیو کلین اپ کی بات ہو رہی اور وہ ہو رہی ہے افغان ریفیوجیز کے حوالے سے افغان ریفیوجیز جہاں ہم لوگوں نے ان کو سہارا دیا ان کے مشکل وقت میں وہیں اب کچھ مسئلہ بن رہا ہے جہاں ہمارے راشن کی بات ہوتی ہے جہاں ہمارے تمام کے تمام ذرائع کی بات ہوتی ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ بدمنی بھی پھیل رہی ہے اب جب ان کے کلین اپ کی بات کی گئی افغانستان واپس بھیجنے کی بات کی گئی تو محمود خان اچکزئی صاحب ان کے ڈیفینس میں کوئی پڑے کہتے ہیں کسی بھی صوبے میں اگر وصل آؤ تو کی پی کے میں بھی آ جائیں کی پی کے افغانوں کا بھی ہے تنویر صاحب کی پی کے پاکستانیوں کا نہیں ہے افغانیوں کا ہے دیکھیں انہوں نے اگرچہ جو ان کا افغانستان کے ایک اخبار میں انٹرویو شائع ہوا ہے اس کے اندر جو انٹرویو کا کنٹنٹ ہے وہ تو بہت سخت ہے اس کے مطابق تو اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ کی پی کے افغانیوں کا ہے کی پی کے کے اندر افغان مہاجرین کو حراسہ نہیں کرنے دیں گے اگر سرائکی پنجابی اور کراچی کے لوگ جو ہیں کہ افغان مہاجرین کو تنگ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ کی پی کے میں آئیں یہاں ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا یہاں کوئی ان کا کارڈ جو ہے اس کو دیکھنے کی جردت نہیں کرے گا یہ جو لینگویج ہے یہ جو طریقہ ہے جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے اس سے اس کی اوپر بڑا رییکشن آیا پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے کہ قوم کے شرم سے جھکا دیئے ہیں لیکن اچکزئی صاحب نے جو تازہ ترین اس میں ڈیویلمنٹ ہوئی ہے انہوں نے اس کی تردید کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو خیالات ہیں اخبار نے توڑ مرود کے پیچھے ہیں میں نے ایک ہسٹوریکل پاس منظر میں بات کی تھی اور یہ بات کسی حد تک درست بھی تھی کہ ماضی کا جو افغانستان ہوتا تھا اس کی سردیں وہ کہتے ہیں اٹک تک ہوتی تھی لیکن جب انیس سو سنتالیس کے اندر اکی پی کے لوگوں نے خود اپنی مرضی سے پاکستان میں شمولیت کا ایک اعلان کیا اور فیصلہ سنایا اس کے بعد لائن جو ہے اس کے اوپر متنازع رہی ہے وہ آج تک کلیم کرتے رہے ہیں کہ ہم اس لائن کو نہیں مانتے یہ جو پاک افغان سرحد کی حد بندی ہے اس کے اوپر ان کا موقع ہو رہا ہے لیکن محمود اچھکزی صاحب کو پاکستان کی پارلیمنٹ کا رکن ہوتے ہوئے پاکستان کے مفاد میں پاکستان کی بات کرنی چاہیے اگر وہ افغانستان کا کیس لڑیں گے تو وہ مناصل نہیں اور اوت کے اندر کا جاتا ہے یہ پاکستان کی مفاد کو فساری فیریس رکھا جائے گا لیکن اگر اس طرح کی کوئی بات ہے اور افغان نیوز پیپر نے غلط چیز چاہے کی ہے تو پھر تو ان کو اور ڈامیجز کا کلیم کرنا چاہیے افغان نیوز پیپر سے میں نہیں سمتا ہوں کہ افغانستان ٹائم جو کا اخبار ہے جو ان کی یہ پوری رپورٹ ہے یہ کوئی بلکل یہ اوت آف کانٹیکس ہے اور جس طرح اچھکزی صاحب کہہ رہے گا نہیں جی میں نے تو کچھ اور بات کی تو انہیں ٹرسٹ کر دیا ہے اچھکزی صاحب کی جو بڑی رسپیکٹ سے میں کہہ رہا ہوں میں پھر بھی رسپیکٹ سے بات کروں گا انہوں نے اگر جو کچھ کیا ہے اور جو ان کا مائنسیٹ پاکستان کے والے سے میں اس کی بات بھی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ جو چادر اڑتے ہیں اور آتے ہیں میں سمتا ہوں چادر کی اٹھا کے نیچے دیکھنا چاہیے کہ کیا کچھ ہے چادر کی نیچے مجھے یہ بتائیں کہ اچھکزی صاحب اس مائنسیٹ کے ہیں اپنا سیاستدان جس میں باچہ خان یہ اپنا نیشنل عوامی پارٹی جو سابق تھی دیکھیں ذرزکار علی بھٹا صاحب کتنے گریٹ آدمی تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نیشنل عوامی پارٹی یہ ولی خان صاحب یہ وال سارے باچہ خان یہ لوگ جو تھے کہ یہ ان لوگوں نے جب پاکستان کے اپنا خلاف جو کیا یہ سپریم کورٹ میں گئے اور نیشنل عوامی پارٹی کو انہوں نے اپنا ڈسکولیفائی کر آیا کہ اس پارٹی کا کہ یہ انٹی سیٹ پارٹی ہے میرا خیال ہے ایک سیکنڈ جی میرا خیال ہے آپ ذرا فیکٹس کو ٹھیک طرح نہیں دیکھ رہے اچھک زئی صاحب کے بارے میں ایک وہ بڑا مشہور لیٹر بھی ہے جو بار بار سوچل میڈیا پر آتا ہے منسٹری آف انٹیزر کا جناب مارچ دوہزار ایک میں ایرانین انٹیلیجنس کہہ دیا ہے منسٹری آف انٹیزر کا لیٹر کہ ایرانین انٹیلیجنس نے ان کو دیا اپنا کتنا دس لاکھ ڈالر اس وقت کے دس لاکھ ڈالر کا مطلب ہے تقریباً چار کروڑ روپیا ایک کروڑ پر آگے پتہ نہیں کوئی نواب جو گے دیں پتہ نہیں کون عوام پشتون لیٹر ان کو دیئے باقی کس لیے کہ نورڈن ایرانینس جو ہے افغانستان کی اس کے ساتھ ان کے معاملات بروچستان میں فسلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ ایک ایک اگزامپل ہے جو پشتون فیملیز آدھے گھرانے ان کے پشاورے میں رہتے ہیں آدھے گھرانے افغانستان میں رہتے ہیں ان کی برسوں کی رشتہ داری ہے خوشی گمی کا ذات ہے ایک انسانی مسئلے کے طور پر تو بھر بارڈر کے معاملات کو دکھا جانا چاہیے اگر انڈیا نہیں ملنے دیتا تو ہم نے بھی ملنے نہیں دینا یہ پالیسی درست نہیں ہوگی ہمارے جو قادر بروچستان صاحب وہ کہہ رہے ہیں افغان ریفیجی دیں دے مرس گو کپ کے وزیارہ ان کے طارق گورنمنٹ کہہ رہی ہے ان کو واپن دہنے چاہیے پاکستان میں اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان افغان ریفیجیز کے واپن جانا چاہیے ہمارے محترم پرائمشور صاحب انہوں نے 31 دسمبر تک ان کی ریفیجیز کی ریٹرن اس کو موخر کر دیا موشتاک دنی نے کہا ہے اچھک زئی اگر افغانستان کو پسند کرتے ہیں تو وہاں جا کر آب بات ہو جائے میں یہ کہنا ہوں کہ ایک حکومت میں بیٹھے ہوئے آدمی کو ماملے کو حل کرنے کی بات کرنی چاہیے کشید کی بڑھانا اس وجہ سے بیانت نہیں دینا دو اپورٹن چیز ہے ہمارے پاس وہ بھی ایک سوشل میڈیا پر تمام وائرل ہوئی ہے کہ ان کی فیملی کے تقریباً چودہ پندرہ حضرات جو ہے بھائی بھائیتوں کے گورنر ہیں چودہ پندرہ حضار نہیں چودہ پندرہ چودہ پندرہ لوگ جو ہیں جو پبلک آفسس پہ ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ کھاتے پاکستان کے ہیں لیکن یہ کام کرتے ہیں لیکن اگر یہ واقعی میں جسرہ محمود خان اچکزائی صاحب کا انٹیو آیا یہ افغانستان کے نیوز پیپر میں اگر یہ واقعی میں درست ہے تو اس کے اوپر سوال یا نشان رکھتا ہے کیونکہ پاکستان کے مفاد کو سب مفادات سے اوپر رکھنے کا اور اگر پاکستان کے مفاد کے خلاف بات کی گئی ہے تو سوال پوچھا جانا چاہیے اور اگر نہیں تو پھر محمود خان اچکزائی صاحب کو ڈیمجز کلیم کرنے چاہیے افغانستان کے اس نیوز پیپر سے کہ آپ نے میرا موقف ترور مڑور کے کیوں لکھا لیکن موقف کی بات کی جائے تو سپریم کورٹ کا موقف یہ تھا کہ آیان علی کو ای سی ال سے نکالا جائے لیکن کچھ عرصے بعد آیان علی کا کچھ ہی گھنٹوں بعد آیان علی کا نام دوبارہ ای سی ال میں ڈالا گیا اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سوال اسے تمام کیسز کو دو ہفتوں میں نمٹایا جائے اور حکومت کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ آسان حداف کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں باقی بہت سارے کامے لیکن خوصہ صاحب کہتے ہیں حکومت کسی کی سنتی نہیں ہے تنویس صاحب ذرا یہ بولڈ کمنٹ نہ ہو جائے میں اس کو احتیاط سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے ملک میں تو سارے آسان حداف کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اگر ہم وزارت داخلہ سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں ایسی ایل میں نام ڈالا تو وزارت داخلہ بھی آسان حداف ہے وزارت داخلہ کو جس نے کہا ہے ان طاقتوار لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ جناب قانون کی بالدستی ہونی چاہیے دیکھئے دو تین باتیں بڑی اہم کی ہیں جسٹس دوست محمد نے کہا ہے کہ حکومت آسان حداف کو نشانہ بنانا چھوڑ دے اور لطیف خوصہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب تین مرتبہ سندھ ہائی کورڈ نے کہا ہے کہ ایسی ایل سے نام نکالا جائے سپریم کورڈ نے اس کے اوپر ایک فیصلہ دیا ہے لیکن وزارت داخلہ آپ نے آپ کو قانون سے بالہ تر سمجھتی ہے جو اہم بات کی انہوں نے وہ یہ کہ مارڈل ٹاؤن کے اندر ایف آئی آر میں جن کے نام آئے ہیں ان کے نام ایسی ایل میں کیوں نہیں ڈالے آپ نے آیان علی کا جو ایک کیس ہے جس کے اندر عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا ہے وہ زمانت کے اوپر ہے وہ مسافر کی تعریف پر پوری بھی نہیں اترتی اس کا جو پاسپورٹ تھا اس پر سٹیم نہیں لگی اس کو بورڈنگ کارٹ جاری نہیں ہوا اس کو تو آپ ایسی ایل میں تیسری چوتھی مرتبہ نام ڈال رہے ہیں جو لوگ مارڈل ٹاؤن میں جن کا ایف آئی آر میں نام ہے ان کو کیوں نہیں ایسی ایل میں آپ ان کے نام ڈال رہے ہیں اور وہ کبھی لندن جا رہے ہیں کبھی دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے یہ وزارت داخلہ جو ہے یہ سنگین جرائم کے اوپر تو تو جو فوکس نہیں کر رہی اپنا وہاں پہ کرائم ہو رہے ہیں وہاں پہ اتنے اتنے بڑے جرائم ہو رہے ہیں سارا فوکس پاکستان کی ساری لائن فورسنگ ایجنسی کا صرف آئیان علی کے اوپر کیوں آ گیا ہے یہی واحد ایک ٹارگٹ ہے جس کو سر کرنا بہت ضروری ہے نمبر ورہ پرہٹی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پنگ پانگ والا گیم چل رہی نا کہ سندھ ہائی کورٹ ایک فیصلہ دیتا ہے پھر وہ دوبارہ منسٹر اف انٹیئر ای سی اے پر ڈالتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں کنٹیمٹ میں کبھی سندھ ہائی کورٹ میں کبھی سپریم کورٹ میں میں سمجھتا ہوں یہ توہین عدالت جو ہمارا قانون ہے یہ اس کی توہین ہو رہی ہے اس کا مضاق اڑایا جا رہا ہے ایک تو یہ بات دوسرا بلکل یہ دیکھیں نا اگر گورٹ اف پاکستان اگر ہمارے پولیس ہمارے سیکریورٹی کے دارے اگر وہ بڑے لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے اور صرف یہ آیان علی کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں تو میرا خالق یہ بات کھانتا ہے ان میں اگر اتنی جرت ہے اگر اتنی ان کی حمد ہے تو ڈالے ہاتھ ان لوگوں کو جو ان کو پتا ہے آیان علی کی پیچھے ہیں ان کو پکڑے رات و رات پھر بات ہو اگر ان میں حمد نہیں ہے تو یہ میرے جیسے شخص بھی آپ یہ سمجھتا ہیں کہ یہ آیان علی کے ساتھ میری حمدردیس کے ساتھ ہوتے ہی آ رہی ہے کہ بڑے لوگوں کو آپ پکڑنے رہیں اس کو آپ نے بار بار آگے پیچھے کیا ہوا ہے ایک تو یہ اور دوسری چیزی ہے کہ جو کسٹم انسپیکٹر ہیں جن کی وائف کا بھی دو دن پہلے میں نے ایک چینل پر انٹریو سنا یہ کیا بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اور ہمارے پولیس اور یہ پروسیکوشن والے ہیں دانستہ طور پر کسٹم انسپیکٹر کے مرڈر کو کیس کو آگے پرسون نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم انہیں یہ بتائیں دیکھیں نا اور دوسری بات جو آیان علی کے کچھ کیسز کی ہیرنگ چل رہی ہیں بھائی ہمیں اپنا لور جوڈیشیر بتائی یہ کنسرنٹ کورٹس ہیں کیوں معاملوں کو ڈریک کیا جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو ادھر بھی حکم دینا چاہیے کہ فرق کریں ڈے ٹوڈی ہیرنگ کریں ان کے فیصلہ ہونا چاہیے ہم بارہا یہ بات کہتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ اس مسئلے کو فوری طور پر نمتانا چاہیے نہیں تو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیان علی کیس کے حوالے سے ایسی کیا چیز ہے جو کہ اس کیس کو اتنا لمبا کیا جا رہا ہے بی سی الوالے کیس کے حوالے سے تو دو ہفتے کا ٹائم لیمٹ آ گئی لیکن باقی کیس کے حوالے سے بھی آیا آن علی کے ان کو فوری طور پر نمتانا چاہیے ساری قوم کی جو توجہ ہے اس طرف اخذ ہوئی ہوئی ہے اس کو دوسری طرف بھی لے کر جانا چاہیے انیویز ہمیں جانا ہے بریک کی طرف اور بریک کے بعد بات کریں گے مزید تین اہم سٹوریز کی آفٹر بریک بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تین اہم جو نیوز ہیں وہ آپ کو بتانی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ بھارت اور اسرائی اب مل گئے ہیں بھارت پاکستان اور چائنہ سے کچھ تناؤ رکھتا ہے اور اسرائیل ایران سے کچھ تناؤ رکھتا ہے اس قطعے کے امن کے حوالے سے ان کا گرجوڑ کچھ سوالیاں نشانات پڑے کر دیتا ہے گرجوڑ کی سلسلے میں ہوا مزائل کا انہوں نے کامیاب تجربہ کیا جو کہ پچاس سے ستر کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے مزائل کے بارے میں فاروق صاحب پہلے تو اس کا نام باراک ایٹ یہ باراک اوباما صاحب سے اسرائیل کی بھی بڑی اچھی بنتی ہے انڈیا کی بھی آج کل بڑی اچھی بنتی ہے کئی ان کے نام پر تو نہیں رکھا گیا میرا خیال ہے باراک جو آنا یہ بھی ایک جویش نام ہے غالباً اس ہی کی سیریز کا جو انہوں نے کیا ہے نام رکھا ہے دیکھیں اسرائیلیز جو ہیں ان کی جو ڈیفنس ٹیکنالوجی وہ بہت ایڈوانس ہے کیونکہ ان کو امریکل نے پچھلے کئی دہائیوں میں ٹیکنالوجی ٹرانسر کی ہے کیونکہ جو اسرائیل کے ساتھ ان کی تعلق آتا ہے کہ اسرائیل کو پروچیکٹ کیا جائے اس کی سیکروریڈی کی حوالے سے اور پچھلے کئی دہائیوں سے اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ بڑے کلوز ڈیفنس ٹیکنالوجی میں کلیابریشن رہی ہے خاص کر اگر آپ کو یہ یو ای وی ٹیکنالوجی ہے یہ ڈرونز ہیں اس میں اس کے علاوہ میزاری ٹیکنالوجی کے میں اس میں انہوں نے بڑا کوپریٹ کیا ہے بلکہ یو ای وی پہ تو میں آپ سے صرف کوکلی شیئر کرلوں کہ جب میں امریکہ میں تائینات تھا تو انٹرناشنل ڈیفنس اگزیبیشن میں اس دمانے میں واشنگٹن میں ہو رہی تھی تو میں ان کے سٹال پہ گیا اسرائیلیز کے سٹال پہ تو زیادہ بزاری بات ہے جب ان کو دیکھا کہ یہ پاکستان آدمی کا آفستر ہے تو انہوں نے بڑے اچھی طرح مجھے ملے انہوں نے کہا کہ جب پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات اچھے ہوں گے کسی فرسیول فیچر میں جب بھی ہوں گے تو ہم تو پاکستان کے ساتھ بھی دفاعی تعاون کرنے کو تیار ہیں اس کے علاوہ جو اگر آپ کو یاد ہو جو دوہزار ساتھ میں جو ہم نے ایک یو ای وی یا ڈرون جو ہے ننکانہ صاحب پہ انڈیا کا گرایا تھا مار گرایا تھا یہ غالباً جولائی دوہزار ساتھ کی بات ہے وہ بھی اسرائیلی میں ڈرون تھا لیکن اس سے زیادہ جو ان کا اپس میں کلیبریشن ہے وہ کشمیر کے اوکوپائیڈ کشمیر کے والے سے کیونکہ وہاں پہ جو فیٹم مومنٹ ہے اس کی بڑی ریزمڈنس ہے جو پیلیسٹین نے انتفادہ ہے اب پیلیسٹین انتفادہ کو جس میں یوٹ زیادہ لیڈ کر رہے ہیں جس طرح اسرائیلی نے ان کو مارا ہے ان کو کنٹرول کر رہے ہیں وہی مارڈل وہ لے کے آئے ہیں انڈیانز کو انہوں نے ایڈوائز کیا ان کے لوگ موجود ہیں کہ کیسے ان کو اپنا وہاں پہ کنٹرول کیا جائے اور کارگل کی جنگ میں تو میں نے وہ ریپورٹس بھی پڑی ہیں کہ کارگل کی وارڈ جو انڈیا پاکستان کی تھی بائیدہ بھی یہ وہی جلائی کا مہینہ ہے تو وہاں پہ بھی اسرائیلی ایڈوائزر تھے جو انڈیان آرمی کو ایڈوائز کر رہے تھے تو لہٰذا یہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے اسرائیل اور انڈیا کے درمیان بڑا کلوز ڈیفنس کو آپریشن ہے ہر قسم کا ٹکنالوجی ٹرانسٹر بھی انڈیوائز ہے ریڈارز کی پیچھے بات کی گئی تھی جو انہوں نے میداری ڈیفنس کے لیے جو ریڈارز سسٹم ہے اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ کوپریٹ کیا تو ان کی بہت کلوز کوپریشن ہے اور ذریعی بات ہے یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال کی جائیں گی چین کے خلاف چین کے خلاف پاکستان کے خلاف ہوں کہ ہمیں تو اپنے گھر کو دیکھنا ہے شرف دور میں اسرائیل اور بھارت کے جو دفاعی تعلقات ہیں یہ ایک خاص حد سے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے پاکستان کا فارن آفیس بیٹھا پاکستان کے دفاعی جو لوگ تھے ذمہ دران بیٹھے انہوں نے حکمتی حملی بنائی اور صدر مشاہدہ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کا وزیر خارجہ خفیہ طور پر اسرائیل کے نائب صدر سے ملاقات کرے گا خرشید کسوری صاحب کو ایک جہاز میں بٹھایا گیا کبھی ان کو چائنا بھی دیتے کبھی کدر خفیہ طور پر ہو کے رات کو وہ اسطمبول پہنچے سارے ائرپورٹ کی بطیاں بجھا دی گئیں ان کو ایک خفیہ گاڑی کے اندر ایک مکان کی چھت پر لے جائے گیا وہاں ڈینر تھا اسرائیلی نائب صدر نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ فلسطینیوں سے بڑھ کے زیادہ فلسطینی کیوں ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہیں یہ یہ جذبات ہیں فلسطین کے لئے خرشید کسوری نے ان کو یہ بتایا کہ اگر اسرائیل بھارت میں ایک خاص حد سے آگے گیا اور پاکستان پہ اس کے اثرات ہوئے تو اس کا رد عمل ہو سکتا ہے یہ خطہ غیر محفوظ ہوگا اس کے بعد سے اتنا فرق پڑا اور دیکھئے کہ پاکستان کے ویسے سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں لیکن پاکستان کے سفیر کئی اشنوں سے اسرائیلیوں سے چھپ کے خفیہ ملاقاتیں دنیا کے بہت سے بڑے شہروں میں کرتے رہے ہیں کرتے ہیں انگیج کرتے ہیں پاکستان کے مفادات کے لئے پاکستان کے مفادات کے لئے اسرائیل کی یہاں جو انگیجمنٹ ہے اس کو کٹیل کرنے کے لئے پاکستان کا فارم آفیس کیا کر رہا ہے اب ترکی کی بڑے اچھی مثال ہے ترکی نے چھ سال پہلے ان سے تعلقات توڑے تھے اب جن شرائط کے اوپر بحال کیے جس سفارتی امور کے اندر اپنے انٹریسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے آپ اپنے انٹریسٹ کے لئے آپ کبھی بات چیز کے دروازے بند نہیں کرتے ترکی نے ساری باتیں اپنی منوائی ہیں اب وہاں پہ غزہ میں امداد بھی جا رہی ہے دوسری ہے ہم جب درجہ کا میزائل ہے اور یہ جتنی کوششیں بھارت کا رہا ہے اس کا ایک سائیڈ فیکٹ بھی آ رہا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے ہمارے پاکستان میں ایلمنٹس ہیں فورسز ہیں جو اسرائیل کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ تعلقات جو ہے ہونے چاہیے ہیں ہماری ان کے قسم کے جو ریکنیشن ہے وہ ہونی چاہیے ہیں لیکن ذہنی باتا میجارٹی پاکستان لوگوں کو بیو یہ ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا فلسطین کو اپنا ایک ریاست نہیں ملے گی ان کی انڈیپینڈنس نے صحیح معنومی نہیں ملے گی اور اسرائیل کا وہ قبضہ اور وہ تمام جو مظالم ہیں مظالم ان پہ جاری رہیں گے تو سوال بھی پیدا ہوتا اچھا میں حران ہوں کہ امریکہ میں جب میں پاکستانی کمیونٹی کو ملتا تھا جو بڑے ٹاپ لوگ تھے وہ بڑے سوفٹ ہے اسرائیل پہ کیونکہ اسرائیلی لوگی بہت سٹرونگ ہے امریکہ میں اور پاکستانی لوگی بھی ازاری بات ہے ایکٹیو ہے جو وہاں کے جو ہمارے امیر لوگ ہیں تو پاکستانی لوگی جو امریکہ میں ہے وہ مجھے کہتی تھی کہ جنہ آپ دیکھیں ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات ڈیولپ کریں کیونکہ امریکہ میں اسرائیل بہت سٹرونگ ہے تو لہذا پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اسرائیل کے ہوئی اپنے ساتھ ملاکی چلیں لیکن میرا خیال ہے یہ ایک پرسپل پوزیشن ہے جب تک جب تک پلسٹینینز کو آزادی نہیں ملتی صحیح مانے میں اس خطے میں اس خطے میں جو اسرائیل کی سرکرمیاں ہیں اس کے پاکستان پہ جو اصلاحات ہیں اسرائیل کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کوشش تو کی جا سکتی ہیں اس کے لیے تو یعنی اس میں تو انٹرسٹی پل پاکستان کے مفاد کے خلاف نہیں ہے لیکن ایک انٹرسٹی دیولپنٹ یہ ہے کہ اب سعودی عریبیا جو ہے اس کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عریبیا کے بھی سیکرٹ کانٹیکٹ ہے اسرائیل کے ساتھ اور جو معاملات ایران کے ساتھ سعودی عریبیا کے چل رہے ہیں اب سعودی عریبیا اور اسرائیل کے انٹرسٹ کیوں ہیں وہ کنورج کر رہے ہیں میڈلیز کے چلیے اتھا سیم ٹائم پاکستان نے ایک جو پرنسپل موقف لیا ہوئے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے فلسطینیوں کا خون ہم اپنے آتھو پر تو نہیں لگا سکتے لیکن جس طریقے سے پاکستان کے مفادات کے لیے بات اندر سیکرٹ لی کی جاتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے ڈیپلومیسی کا حصہ ہے لیکن ڈیپلومیسی کا حصہ تو ایک اور بھی ہے پاکستانی عوام سے ڈیپلومیٹکلی کیسے ڈیل کرنے پاکستانی عوام کو کچھ دے کر خوش کرنے تو کچھ لے کر ناراض بھی کرنا ہے سابدار صاحب نے بتایا کہ اگرہ نے بولا تھا کہ پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے لیکنیز کی وجہ سے ان مسنوعات میں اضافہ نہیں کیا جا رہا یہ تو خوش خبری ہے لیکن ایک سیم ٹائنگ کسمیٹکس اور الیکٹرونک آئٹم کی قیمتوں میں آج سے اضافہ ہو رہا ہے تو کچھ لے کچھ دے کی پالیسی پر رہتی ہے حکومت تنویر صاحب لگتا ہے کہ تھوڑا سا دے کر خوش کرتی ہے ہمیں شابش دینی چاہیے پاکستان مسلم لگ نون کی حکومت کا جو پبلک گلیشن چلاتے ہیں لوگ کہ خود سے کہہ دیتے ہیں کہ وزیراعظم کا استقبال ہوگا بڑے دھوم دھام سے ہوگا اور وزیراعظم نواز شریف کو کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ میرا استقبال نہ کریں گے کتنا اچھا وزیراعظم ہے سارے اخراجات بچا دیئے انہوں نے کہا استقبال نہیں ہوگا خود سے خبر ریلیز کرتے ہیں کہ آٹھ روپے پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا پھر خود سے ریلیز کر دیتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے رمضان میں ہم نے آٹھ روپے کا اضافہ نہیں ہونے دیا بات یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر یہ پٹرول پرائسز میں اضافہ ہوا ہے حکومت کہتی ہے کہ ہمیں تین ارب روپے کی سبسڈی اگلے پندرہ دنوں میں دینی پڑے گی یہ تین سو ارب روپے کے جو ٹیکس لگائے ہیں اس بجٹ میں جس کا عساق ڈار صاحب اپنی تقریر میں تفصیل سے تذکرہ کرنا بھول گئے تھے اب وہ آج سے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اس سے جو جو معاملہ جو پراپرٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو کاسمیٹیکس کے ساتھ کیا جار جو دوسری سبسلس کے اوپر ہے اس کا ایک مہنگائی کا ایک اثر پاکستانی معاشرے پہ آئے گا یہ جتنا ریلیف دینے کی باتیں کر رہے ہیں کیا یہ ریلیف ہوتا ہے کہ وزیراعظم پاکستان کے واشروم کے اوپر دو کروڑ گریس لاکھ روپے لگا دیئے جائیں اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اس لیے ایس شاپنگ جو ہے ان کے لیے پیسے نہیں ہیں میرا یہ خیال ہے حکومت جو ہے اس کا حکومت کا کیس ٹھیک نہیں ہے حکومت جس طرح ریلیف دینا چاہیے اس طریقے سے ریلیف دینا چاہیے اچھا اس پریس کانفرنس میں اچھی باتیں تو بتانا یاد رہیں لیکن وہ باتیں نہیں بتانا یاد رہیں جن کے اوپر ٹیکس لگ رہا فاروق صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے حکومت ہمیشہ وہ بات بتانا بھول جاتی ہے ایسی باتیں جو کہ عوام کو اچھی نہیں لگے نہیں وہ ظاہری بات ہے کیونکہ وہ کیسے وہ چیز پروجیکٹ کریں گے کیسے ان چیزوں کی بات کریں گے جن کو پتا ہے کہ عوام کے اوپر ڈیریکٹل اور انڈیریکٹل بڑا بوجھ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے یہ جو پیٹولیوم پیسز میں یہ پچھلی مینے بھی ہوا تھا کہ نیجی پرامیشن صاحب نے کہا ہے کہ ان کو آپ ایسی باتیز رکھیں یہ داری بات ہے پولیٹیکل گمک ہے اس کو پولیٹیکل فائدہ کے لیے یہ ایسی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے لوگ اس بات تو سمجھتے ہیں لیکن میں یہ کہتا یہ پراپٹی کے بارے میں جو انہوں نے ریل اسٹیٹ کا یہ جو ایک نیا ایک شوشہ چھوڑا ہے میں شوشہ اس کو کہوں گا اس کی وجہ یہ کہ یہ تو امیلیمنٹیبل نہیں ہے یہ میکنزم جو کہہ رہے ہیں کہ جی ایسی بی آر ہے یا سٹیٹمنٹ کے جو ایویلیوٹرز ہوں گے وہ بتائیں گے کہ کس علاقے میں پراپٹی کا ریل ریٹ کیا ہے اور بھائی ان کا کام نہیں ہے یہ ایک میکنزم موجود ہے اگر آپ نے ٹیکسز میں ریونیو میں بڑھانا ہے بلکل بڑھائیں اور نون فائلرز کو ٹارگٹ کرنا بلکل کریں اچھی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ریونیو بڑھے ریونیو بڑھے گا تو عزیوم کرتے ہیں اللہ کرے کرپشن کم ہو تاکہ وہ پیسہ ہم لوگوں پہ عام لوگوں کی سرسل پہ استعمال ہو تو یہ کام نہیں ہونے لگا میں ان کا بہتر طریقہ تھا جو ڈی سی ریٹس ہیں جو ایک نظام چل رہا ہے بھائی ڈی سی ریٹس کو آپ بے شک تھرٹی فورٹی پرسنٹ بڑھا دیں اگر آپ ریونیو دین کر وہ ایک لیگل طریقہ ایک اچھا سمود طریقہ لیکن ڈی سی ریٹس کو بڑھا بھی دیا جا فاروق صاحب تو وہ مارکٹ ویلیو تک تو نہیں آئیں گے مارکٹ ویلیو تو آسمانوں سے بات کر رہی اور ڈی سی ریٹس جو ہے زمینوں پہ بٹھیں دیکھیں پاکستان میں رولز لاکھوں پراپرٹیز کی اوپر جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہے آپ کیسے ہر گلی محلے کوچے میں آپ کہیں گے کہ یہاں کی مارکٹ ویلیو یہ ہے یہ تو آپ آپ کا نظام تو اس میں ہی نہیں ہے کہ نظام کے کتفٹی نہیں ہے لیکن آتہ سیم ٹائم کیا اتنی بڑی اماؤنٹ میں بلیک منی سرکولیٹ بھی ہونے دی جا سکتی ہے دیکھیں بعد یہ بلیک منی پتہ نہیں حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے لوگ یہاں سے پیسے باہر بھیج رہے ہیں وہ وائٹ ہو کے واپس آ رہے ہیں اور ایک پورا نیٹورک یہاں پہ کام کر رہا ہے دیکھیں فاروق صاحب جو بات کر رہے ہیں دیکھیں پراپرٹی مافیا اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اس کی مداخلت بڑھ گئی ہے تیس کروڑ کا جلسہ کرانا ہو ایک ٹیلی فون کال کے اوپر جناب وہ ارنج کر دیتے ہیں پھر اسی طرح سے اپنے سمرات بھی سمیٹھتے ہیں لیکن غریب آدمی کے لیے گھر بنانا بہت مشکل ہو گیا ہے یہ خبریں جب چھٹی ہیں تو شاید باز کا پورا سچ ہائی لائٹ نہیں ہوتا یہ لائٹ ڈیزل کی قیمت پانچ روپے اٹیس پیسے اس میں اضافہ کیا گیا ہے کوئی کمی اس کے اندر نہیں کی گئی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس وقت پٹرولیم پرائیسز ہیں جو پچاس ڈالر فی بیرل کے آس پاس چل رہی ہیں اس کے اندر جتنا اب بھی اگر حکومت ریلیف دینا چاہے تو حکومت کے پاس ایک مارجن مجود ہے حکومت بنیادی طور پر عام آدمی کے لیے اس طرح سے کانشس نہیں ہے جس طرح سے یہ مرات یا ہفتہ طبقوں کے معاملات کو لگا ہے اگر صحیح ریلیف ملنا ہے تو آپ بھیلی کے جو ہیں دو سو تین سو یونٹ جو ہیں لوگوں کو اور کم کر دیں اس پر لوگوں کو ریلیف دیں اوور ای بھیلیف بات کر دیں اوور ای بھیلیف بات کر دیں ٹھیک ہے یہ تمام بم تو عوام پر گرتے رہتے ہیں لیکن ایک وزیر پہ ایک اور چیز گر گئی پنکھا گر گیا ناظرین ان کے جیو آر کے گھر کا رانہ مشود صاحب کی بات کریں پنجاب کے وزیر ہے جانے مانے وزیر ہیں ان کی کچھ ویڈیوز بھی لیک ہوئی کچھ نیب کے معاملات بھی سامنے آتے ہیں لیکن باقی کوئی ان کا کچھ بگاڑ سکا نہیں بگاڑ سکا لیکن پنکھے نے ضرور بگاڑنی کی کوشش کی تنویش صاحب آخر ہوا کیا تھا پنکھا گیا برا مان گیا پہلے تو مجھے یہ حیرت ہے کہ پنجاب حکومت کا ایسا وزیر جو یوت سکینڈل میں آیا ہو اس نے پنکھا کیوں چلایا حالانکہ وہاں تو ایسی وزیر نامی ہو تو ایسی چلتے رہتے ہیں دوسرا میرا خیالہ ہے کہ یہ پنکھا جو گرا ہے یہ سر پہ بھی لگ سکتا تھا زیادہ نقصان ہو سکتا تھا یہ کوئی قدرت کی طرف سے اشارہ ہے کہ یار مشہود یہ جو پیسے ہیں نا یوتھ ویسٹیول کے یہ واپس کر دو ٹیکس منی ورنہ ہر بندے کی جہاں پہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے یہ کرنا چاہیے ایک بات یہ پتا چلتی ہے کہ جیو آر کے اندر جو کنسٹرکشن کوالٹی ہے یہ گورنمنٹ آفیسر ریزیڈنس میں اگر وہاں پہ چھت پہ لکھا پکھا گر گیا ہے تو وادت کالونی کے کوارٹروں میں کلرکوں کے مکام جو بنا کے دیئے ہیں جو سکول بنا کے سرکار دے رہی ہے اس کے پنکھے اور کوالٹی کس طرح کی ہوگی ایک فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ اب نیب والے بلائیں گے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ میری ٹانگ پہ پٹی بندی ہوئی ہے میری تلکہ خوار میں خبریں چھپی ہیں میں یہ نہیں کر سکتا دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جو مشہود صاحب ہیں یہ بائیں بازو کے خیالات رکھتے ہیں اور ان کے بائیں ٹانگ زخمی ہوئی ہے ان کو اب بھی چاہیے کہ کام از کام یہ کہیں چھتے نہ ٹپک نہیں پڑ جائیں تو یہ جہاں جہاں سبکاری ٹھیکیزہ نے کام کیا ہے پر ساتھ سے پہلے ایک مرتبہ ان کو لکھا کرتے ہیں دیکھیں نیب کے حکام کے سامنے پیش ہونے کے لیے انہیں کسی بہارنے کی ضرورت ہے نہیں دیکھیں وہ نیب والے ایک اور ڈیمنشن ہے دیکھیں لوگوں کے یہاں گھر گریب لوگوں کے گھر گر جاتے ہیں تو یہاں پہ تو ان کے ایک پکھا گر گیا تو کتنی ایک خبر جو ہے وہ بن گئے کہ مشہور صاحب کے پر پکھا گر گیا صحیح اسی طرح نیسے پکھا میرٹ پہ گرا ہے یعنی یہ کسی شریف آدمی پہ شکر کرے رانہ مشہور صاحب کہ جو ان کے جو کیسز ہیں جو نیب کے اندر جب وہ اس کا آسمان جو ہے وہ ان کے پر نہ گر جائے وہ تو شکر ہے بچے وہ وہاں پہ بچے ہوئے ہیں بچایا جا رہے ہیں یہ بچایا جا رہا ہے یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے لیکن کب تک بچیں گے رانہ مشہور صاحب جو آنا ہے جب بھی کوئی نیگٹیو یا انوکی خبر ہوتی ہے اس میں رانہ مشہور صاحب آتے ہیں یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے یوت سرسٹیول ہو اس میں وہ جو جالی ٹیمیں نہیں وہ تمہارا گینیس بک آو ریکارڈ جو وہاں پہ جالی کرکٹ کے گئے جالی کرکٹ ٹیم کا آپ دکھر کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی پھر وہ ویڈیو جو ہے بار بار پوری میڈیا نے دکھائی اور پھر بھی لوگوں نے کہا نہیں یہ الزام ہے بھئی یہ تو الزام ہے وہ جو اپنے ایک پرابیٹ کمپنی سے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور آپ ایک کرکٹ ٹیم کو ہم نے بات کر لی تو ایک بڑی لمبی لسٹ ہے ان کی فیرست ہے پیسے ویسے یہ تجویز ہے فاروق صاحب بری تجویز دیکھئے اس پنکھے کو محفوظ کر کے جائب گھر میں رکھنا چاہیے جس بندے تک قانون نہیں پہنچ سکا پنکھا اس تک پہنچ گیا لیکن ایک بات ہے ابھی تک ان کی پینایب کی میرا خال ہے غیب کی طرف سے یہ رانہ مشہور صاحب کو ایک وارننگ آئی ہے کہ رانہ صاحب ابھی بھی آپ تھوڑا سمبل جائیں مجھے بتا دیں یہ ابھی تو صرف پکھا گیا ہے وہ ویڈیوز لیک ویڈیوز لیک ہو کر نیب کے اندر کیسز چل کر یہ بات سامنے آ کر کہ کرکٹ ٹیم جالی تھی گنیز بک آف ورلڈ ریکرڈ کے ریکرڈ جالی تھی یہ کیا غیب کی طرف سے یہ کم نشانہ یہ رائیڈ جو کرپشن کے کہانیہ وہ بھی نیب اندرسٹیگیٹ کر رہا ہے آپ کی بات صحیح ہے لیکن نہیں آپ دیکھیں کہ وہ آپ ان کو دات دیں رانہ مشہور صاحب کہ ان کا جو کارفیڈنس لیول وہی ہے وہ سمتے انہوں نے کچھ نہیں کیا رانہ مشہور صاحب نے یہاں کیا ہے جس کی نیب کے اندر فائلیں بھڑی پڑی ہیں وہ رانہ مشہور کا اس لیے تو پکھا گرا تھا رانہ مشہور کا ملبہ جب شباز شریف پہ گرے گا تو اس گورنمنٹ جب یہاں نہیں ہوگی تحقیقات ہوں گی تو کیا شباز شریف صاحب بچ سکیں گے کہ نہیں بچ سکیں گے یہ رائی ٹائم ہے کہ آپ ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں آپ گورننس بہتر کریں کرپشن کا لوٹا پیسہ واپس کریں اور اس سے آپ کو صحت ملے گی جیسے ہمیں صحبہ ہی آتی کہ مہترم شباز شریف صاحب بھی خادم اعلیٰ صاحب وہ کیا وہ behind the scene کیا ایسی مسئلہ تھا ہے جس کی وجہ سے وہ رانہ مشہور صاحب کو اس طرح بھی ٹوٹل کیابنٹ سے فارغ بھی نہیں کر رہے ہیں ایڈوکیشن کا پورٹفول لے لیا باقی آرٹ کچھ سکتا ہے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہو پکھا گرنے کا نوٹس لے لیا ہو اور سارے وزراء جہاں جہاں سوتے ہیں وہاں پہ پنکھوں کی انسپیکشن ہو رہی ہو یہ ایسی لگا دیا 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 اور اس کے لئے سپلیمنٹری گرانٹ ایک جو ہے وہ خرچ ہو جائے یہ بہت انٹرسنگ ہوگا کبھی ہمیں بعد میں پتہ لگے کہ وہ کیا سیکرٹ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اپنا خادم اعلیٰ صاحب بکل بے بس سے نانا ایسے خودکش پنکھوں سے واقعے میں وزراء کو بچا کے رکھنا چاہیے خودکش تو نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے ضرور ایک بھائی ٹانگ زخمی ہوئی ہے اور یہ کوئی اس طرح خودکش پنکھا تو نہیں ہوتا لیکن میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ پنکھا نہیں گیرا یہ ایک اشارہ ہے یہ ویک اپ کال ہے یہ ایک وارننگ ہے یہ ایک موقع ملا ہے رانہ مشہود صاحب کو کہ آپ جو ہے راہ راست پہ آجے اور جو آپ نیب نے آپ سے چیزیں مانگی ہیں وہ انفرمیشن دے رانہ مشہود صاحب دے رانہ مشہود صاحب کی ایڈکیشن منسٹری کے جانے کے بعد ایڈکیشن دپارٹمنٹ کو پٹیوں کی ضرورت پڑ گئی یہاں تو رانہ مشہود صاحب کو فرسٹ ایٹ دی گئی وہاں ایڈکیشن دپارٹمنٹ کو کون فرسٹ ایٹ دے گا کھیل کے دپارٹمنٹ کو کون فرسٹ ایٹ دے گا تنویس صاحب یہ بھی بتا دے یہ یہاں بھی تو فرسٹ ایٹ کی ضرورت ہے کئی پریشانیاں آپ نے تو چند ایک بتائی ہیں دیکھئے میرے مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں پنجاب گورنمنٹ یہ فیصلہ نہ کرتے کہ سارے وزیروں کے گھروں سے پنکھیں اتار کے وہاں چوبیس گھنٹے ایسی چلنے چاہیے چونکہ حبس ہے آج کل گرمی زیادہ ہے ایک پنکھا گرنا اس قوم کو کتنے پیسوں میں پڑے گا اگر ہم ابھی یہ آج وار نہ کرتے پتہ نہیں کوئی نہ کوئی نئی سامنی موڑے جہاں چیف منسٹر صاحب اتنے اقدامات اٹھاتے ہیں وہاں کرپشن کے بارہا بات آتی ہے رانہ مشروض صاحب کیوں وہ کیوں نہیں کچھ کرتے ویسے میں باتا ہوں on a very serious note میں بھی حیران ہوں کہ خادمی اللہ صاحب بچا کیا ہے انہوں نے کبھی کسی وزیر کے خلاف ایکشن نہیں لیا کبھی سی نے بیورو کے خلاف ایکشن نہیں لیا تو یہ کیسے آپ اپنا یہ جمہوری جو سیٹ اپ ہے یہ کیسے چرا سکتے ہیں آپ تا گورنرز کیسے آگے چرا سکتے ہیں کہ آپ کسی کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے درتے ہیں ہمیں خادمی اللہ صاحب تو ان ایکشن نظر نہیں آئے لیکن پنکھا ان ایکشن ضرور نظر آگیا اب ہماری دعا ہے رانہ مشروض صاحب صحت یاب ہو جائیں جو بھی ان کو چھوٹ لگی اور ساتھی جو ڈپارٹمنٹس وہ ہیڈ کر رہے ہیں ان کو بھی صحت یاب کر دیں اور ساتھی جو نیاب کی کیسز ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ جواب دہی کا معاملہ بھی سامنے آجائے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دی جگہ باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ